شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سرطی کی شدت میں اضافہ ایبٹ روڈ، گڑی شاہو، لکشمی چوک، مول روڈ، کینال روڈ، شاہدرہ سمیت دیگر علاقوں میں بوندہ باندی، محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی سارہہ موڈل ٹاؤن میں اہم موڈ چالیس چشمدی دواہوں کے بیانات کلم بن جائی ٹی کے حکم پر فورنزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل نحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانہہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جائی ٹی کی درخواست کی سماعت ہائی کوٹ نے وکیل کی ادم پیشی پر سماعت آج تک ملتوی کر دی نواز شریف کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دل پر بھاری پن کی شکایت کوٹ لکپجل میں نواز شریف کا دو گھنٹے تک تیبی معاینہ دکٹروں نے دوبارہ ای سی جی اور برل پریشر چک کیا شگر ٹیسٹ اور یورک ایسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے نواز شریف کے ذاتی معالج بھی موجود رہے میڈیکل بورڈ سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق صفارشات میں اکمہ داخلہ کو بھیجے گا میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر ہسپتال منتقل کیے جانے کا فیصلہ ہوگا گھریلو ملازمہ عزمہ قتل کیس میں مزید انکشافات عزمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا گرفتار ملزمہ ماروخ کا دوران تفتیش بیان پولیس نے مارا جانے والا بڑا چمچ بھی برامت کر لیا بارہ روز گزر گئے مقتولہ عزمہ کے لباہ قین انصاف کے منتظر گھریلو ملازمین غیر محفوظ قانون پاس ہو گیا تحفظ کب ملے گا میوہ اسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراب سین وارڈ اٹینڈنٹ شاہد بٹ زمدار کرا دین رکی انکوائری کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی شاہد بٹ چالاکی سے خاتون کو کمرے ملے گیا تمام شواہد موجود ہیں ریپورٹ کامتن غیر زرہ راست شاہد بٹ نوکری سے موتل سہولت کاروں کے خلاف بھی کاروائی کی سفارش ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمن جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کرے درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا آکٹ من پسند یونین کاؤنسلز کو نوازنے کے الزمات چیئرمنوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمنوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنل ریٹائیڈ مبشر جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق کل کے اجلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت کھا ہوں ڈیپٹی میرز کے اقتیارات زونز کی سطح تک محدود زونل افسران کی ٹرانسور پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مالی اقتیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عظمہ نے ڈیپٹی میرز کو باکتیار بنانے کے بجائے سفارش اور ریپورٹنگ تک محدود کر دیا تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں قاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیرعالہ پنجاب سے مونس الہی اور تارک بشیر چیمہ کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحف وزاد دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی پنجاب میں پبلک ایکاؤنس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آڈٹ ریپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نہ بھیجوانے کا فیصلہ سبائی وزرق قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آڈٹ پیراز ہوں وہ خود ہی اپنا اتصاب کرائے میٹرو بسٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجھانے کے آلات کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات روز کی محلت دے دی پیرا میڈیکل سٹاف کو مال روڈ پر اتجاج مہنگا پڑ گیا سیول لائن پولس نے ایک سو پچاس مرد و خاتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کارے سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی دفاعات شامل مظاہرین نے ان تظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کیا تھا قائد آزم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گل بڑ وزیراعلا کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی آڈٹ شروع معیشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک فارم پر اکٹھا کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسزوں کو ایک فارم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرا نکاتی پروگرام کی بھی منظوری دے دی سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فارم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تعاون کے لیے اقدامات کریں گے ٹریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئی پی سی ہوٹل میں انجمن تاجران لاہور کے نو منتخب عودداروں میں نوٹفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجمن تاجران خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکیٹری عبدالرزاق ببر سمیت تاجر رہنماؤں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتخب عوددار تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے انجمن تاجران لاہور نے ہمیشہ تاجر برادری کا ساتھ دیا ہے جرائم پیشہ اناثر کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا پلان شہر کے دو مین داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے ڈیجیٹل سسٹم نصد کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز واقاس نظیر کہتے ہیں جدید سسٹم سے روزانہ پچاس لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی شہر میں بنائی گئی چوکیاں اور ناکے ختم نہیں کیے جا رہے وزیر زراد نومان لنگڑیال کا خیبر پختون خواہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامیاں اور آڑھتیوں کے انے شکایات کے امبار لگا دیئے سبائی وزیر نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ آڑھتیوں کے مسائل درجیحی بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کی سڑکوں کی تعمیر سیوریت سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دہانی بی سی ہوتل میں فوڈ آثورٹی کے زیرے تمام فوڈ آثورٹی انسپیکشن اور سیمپلنگ کے طریقہ کار پر سیمینار سبائی وزیر خوراک سمیل اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ آثورٹی کی شرکت سبائی وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ فوڈ آثورٹی کے حصول متعین ہیں کسی ملاوت مافیا کو ریائت نہیں ملے گی یونیورسٹی آف ویٹنری این اینیمل سائنسز اور فشری ڈپارٹمنٹ کے زیرے تمام سیمینار ماہی پروری کی پیداوار کو بڑھانے اور فوڈ سیکیورٹی میں کردار کو اجاگر کیا گیا وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے عوام کو میاری خوراک کی فراہمی کے لیے حکومت عملی اقدمات اٹھا رہی ہے بھارت بندوق اور گولی سے کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا بھارتی جاریحت اور مظالم کا موتوڑ جواب دیا جائے گا کشمیر کی آزادی کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا گورن پنجاب کی کشمیری رہنما مشال ملک کی ملاقات میں گفتگو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذباتی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دوڑ سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا موازنات دوسروں سے کریں امریکہ سے آئی ماہر نفسیار ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا طلبہ کو لیکچر پی سی بی کی نئی انتظامیاں سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینشن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور ماجد خان بھی اٹھالیس ہزار روپے معانہ وصول کریں گے نیشنل کالج آف آرٹس میں مصوری اور خطاعتی کی نمائز چودہ طلبہ کے فن پارے ان کی کامیابی کا مو گولتا ثبوت روایتی آرٹ کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی اور لاہور الہمرہ آرٹ کانسل میں دو روزہ منٹو ڈراما فیسٹیول تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر دبنگ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے دو افسانوں دفعہ دو سو بانوے اور یہ تھا منٹو پر ڈرامے پیش کیے گئے فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی